جب انیس سو سنتالیس میں دیش آزاد ہوا تو ملا کیا ملی بولنے کی آزادی ہے کہ اب جو لوگوں کی بات کھل کے بولیں گے ان کو آپ زبردستی جھوٹے مقدموں میں جل میں نہیں بند کر سکتے سڑک پل ریل تو انگریز بھی بنا رہے تھے دو سو سالوں سے ایسا نہیں ہے کہ انگریزوں نے سڑک نہیں بنائی دیش میں انہوں نے سڑکے بھی بنائی پل بھی بنائی ریل بھی بنائی سب کچھ بنایا مگر دیش میں آزادی نہیں تھی بولنے کی جس کو چاہا اس کو جیل میں بند کر دیا جس کو چاہا اس کو فاسیل میں لٹکا دیا وہ آزادی ہمیں انیس سو ستالیس میں ملی آج دیش کی وہ آزادی ختم ہو رہی ہے آج دیش میں گریبی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ پریشان ہیں دکھی ہیں آدمتیاں ہی کر رہے ہیں اور اگر کوئی لوگوں کی آواز اٹھاتا ہے کون اٹھائے گا وپکش اٹھائے گا وپکشی نیتہ اٹھائیں گے اگر اب وہ لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں تو اب ان کو جھوٹے مقدموں میں جیل میں ڈالا جا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دو ہزار چوبیس تک جب تک چناؤ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کے اندر سرکار بہت سارے وپکشی نیتہوں کو جیل میں ڈالے گی تاکہ کوئی جنتہ کی بات ہی نہ کر سکے کوئی وپکش کی بات ہی نہ کر سکے تاکہ چناؤ کے اندر آسانی سے بھارتی جنتہ پارٹی جیت سکے مگر یہ ہوگا نہیں کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آج سے پہلے بہت سارے تانہ شاہ آئے ہیں دنیا میں جنہوں نے یہ کوششیں کی مگر تانہ شاہی جب جب بڑھتی ہے جب 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 جلم بڑھتا ہے تب تب لوگ جو ہیں اور زیادہ اکھٹا ہو جاتے ہیں ایسے تانہ شاہوں کے خلاف اور اب آپ دیکھیں گے کہ اندر سرکار کے جانے کی اُلٹے گنتی شروع ہو گئی